موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق ہے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں سارے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو آج کا ہمارا خاص موضوع عورتوں سے متعلق ہے مساجد کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مساجد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس کے شریعہ احکام اور زوابط کیا ہیں آداب کیا ہیں اترازات کیا ہیں شبہات کیا ہیں ان کا جواب کیسے ہوگا اس اہم موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اہل علم کی ایک جماعت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابولاس وعیدی سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شیخ صاحب پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ ابھی کنفیوزن ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں یا نہیں آئیں ان کو آنے کی اجازت ہے یا نہیں اجازت ہے تو شرعی حکم کیا ہے کیا عورتیں عبادات کی ادائیگی کے لیے یا تعلیم کی غرض سے مسجد میں آ سکتی ہیں عبادات کی ادائیگی کے لیے یا تعلیم کیلئے عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں شرعی طور پر اس کی پوری منجائش ہے اور اس سلسلے میں جو محدثین ہیں سب اس کے قائل ہیں البتہ اعیم اکرام کی طرف منصوب جو فقی مذاہب ہیں بعض فقی مذاہب میں یہ چیز ضرور تھی اور ہے بھی کہ عورتیں مسجد بھی نہیں جا سکتی ہیں حالانکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد بھی نہیں جا سکتی ہیں خود ان کی ہاں عورتیں معلوم ہے کہاں کہاں جاتی ہیں اجتماعی پروگراموں میں لیکن وہ مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا یہ شریع طور پر درست ہے بلکہ ادھر ابھی ایک دو سال پہلے جب اسلام پر شدید اعتراضات ہوئے کہ مذاہب اسلام نے فرق کیا ہے عورتوں میں مرد میں عورتوں کو محروم کر دیا ہے عبادت گوہوں سے جبکہ عیسائیوں میں جینیوں میں یہودیوں میں کوئی پابندی نہیں ہے مجھے یہودیوں میں معلوم نہیں ہے عیسائیوں وغیرہ میں چرچ میں یا مندروں میں عورتیں جاتی ہیں تو کافی گھبرا گئے وہ لوگ جو عورتوں کو روکتے تھے مسجد میں جانے سے مجھے آلاتا ہے کہ مولانا علی رحمانی رحم اللہ نے عرشب مدنی وغیرہ نے اور کئی اصحاب قلم نے انقلاب میں میں نے مضامین دیکھے ہیں کہ بھئی کہاں عورتوں کو مسجد میں جانے سے رکھا گیا ہے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اور مسجد اسلام اس حق کو باقی رکھا ہے تو شریع طور پہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اور آگے ضرورت ہوگی تو منعقشہ کیا جائے گا شیخ عبدالش شکور صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دلائل کیا ہے اس کے اگر کوئی ایک 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 نہیں جا سکتی ہے تو آپ کن دلائل سے قائل کریں گے اس کو کہ جا سکتی اس کی اجازت میں بہت سارے دلائل ہیں اور اتنے دلائل ہیں کہ شاید ان کو شمار کرنا بھی مشکلی کہا جائے تو منعقشہ کافی دلائل ہیں جیسے مثال کے طور پر بہت مشہور حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین اگلی صفے ہیں اور سب سے بری صفے پیچھے کی صفے ہیں عورتوں کی سب سے بری صفے جو اگلی صفے ہیں اور اچھی صفے پیچھیں صفے یہ بتاتا ہے کہ عورتیں آیا کرتی تھی تک ان کی حکم اس لئے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی صف پہنچی تک ان کو آدھا بتایا جا رہے ہیں اسی طرح اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہا گیا کہ مرد حضرات وہ تسبیح کہیں گے اور عورتیں تسبیح نہیں تعلی بجا کر ان کو متنبع کریں گی یہ بھی بہت 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 یہ بھی ہے یہ چیز بتاتی ہے یہ آتے تھے بوجود اس کے اللہ کے نبی کو پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں بولا کہ بچوں کو مت لاؤ یا عورتیں ما تاؤ بچے پریشانی ہوتی اللہ کے نبی نے نماز تخفیف کر دی لیکن انہوں کو منع یہ تو بہت بڑی اہم بات حدیث جو آپ نے پڑھی کہ لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ کہ اللہ کے بندیوں کے مزیدوں سے نہ روکو بلکہ اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ نمانی حدیث بیان کی تو ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم تو روکیں گے ہم تو روکیں گے تو ابن عمر رضی اللہ نے کہا کہ ان کو بہت برا بلا کہا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے اجازت بھی ہے اور انہوں کہتو کہ ہم منع کریں گے میں تم سے بات نہیں کروں گا تو اتنی مدب تشدید اور اس میں کہا کہ تم نبی کے سنت کی مخالفت کر رہے تو یہ بہت واضح ہے اسی طرح بہت ساری حدیثیں آتا ہے کہ صاحبیات جب فضل کی نماز پڑھ کے لوڑتی تھی تو انہری کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی بہت ساری حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ عورتیں مزیدوں میں آتی تھیں اور یہی جو ہے صدیوں تک بہت ساری مثالیں ملتی ہیں تاریخی مثالیں ملتی ہیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو شاید خرطوبی نے ذکر کیا تو اس میں نے ذکر کیا کہ تقریباً پانچویں ساتھی ایک عورتیں آیا کرتی تھی انہوں نے ذکر کیا کہ جمعہ کے لیے عورتیں آیا کرتی تھے ان کے زمانے میں تو ایسے آپ کو بہت سارے تاریخی شواہد بھی مل جائیں گے کہ بہت سارے ہمیشہ بہت سارے شہروں میں ملکوں میں عورتیں مزیدوں میں آیا کرتی تھی بلکہ بعض تصویریں تو مجھے ملی ہیں تصویریں ہیں میں اس کے تحقیق تو نہیں جانتا ہوں لیکن تصویریں جو جامعہ مزید دہلی کی ہیں جس میں ایسی تصویریں کی پیچھے ایک حصے عورت میں آورتیں ہیں اور آج بھی پڑھتی ہیں آج بھی پڑھتی ہیں آپ کبھی گئے ہوں گے تو آج بھی وہاں پڑھتی ہیں یہ ایک تاریخ کے تسلسل بھی رہا ہے خاص طور سے جمعہ کے بارے میں بھی صحیح مسلم مغالی کی روایت ایک صحابیہ کرتی ہیں کہ میں نے سور قاف اللہ علیہ وسلم کے موں سے سن کے یاد کیا ہے جمعہ میں پڑھتے تھے خاص طور سے جمعہ کے دن بھی یعنی جمعہ کے دن میں آتی تھا یعنی جو ہم ذمہ دارانے مساجد جو ہماری یفتگو سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہم کو کرنی چاہیے کہ آپ انتظام کریں آنے کا کہ اگر کوئی عورت آنا چاہے تو اس کے لئے انتظام ہو مسجد کے اندر باقی کیا اس کی ضروریات ہے واجب تو ہے واجب تو ہے نہیں افضل گھر میں پڑھیں اس کے باوجود عورتیں آتی رہیں ایک عملی تسلسل تھا اس لئے کہ شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے رخصت دی ہے کون ہوتا ہے روکنے والا اسے اس لئے تاریخی طور پر ایک عملی تسلسل ہے کہ عورتیں مسجد میں آم آتی رہیں میں آپ سرز کروں میرا بگلور اور مدراز جانا ہوا ہے ایک سال بگلور میں نے دست دیا ہے پورے قرآن کریم کا ایک سال مدراز میں دست دیا ہے تو بگلور میں اتر طرف متوازی کمرہ بنا ہوا تھا باقیاد عورتیں آتی تھے ہمتے راستے سے نماز پڑھتی تھی یہ مسجد مبارک مدراز میں دکھن طرف کمرہ بنا ہوا ہے عورتیں آتی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ میں قرآن کا درست دے رہا تھا تو ایک دن عورتوں کی طرف سے سوال آیا عشاء کے بعد تقریباً حافظی جو قرآن کا پڑھتے تھے اس کا خلاصہ بہن کرتا تھا میں تو ایک عورت نے رقع بھیجا کہ آپ نے کل کے درست میں اسی بات کہی تھی اس کے وضعات کر دیجی تو عورتوں کا غور سے سننا بھی ہوتا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں وہ عملی تسلسل بیسی سجد قائم ہے انشاءاللہ قائم کہہ جاتا عشاء کے فیت اللہ صنعب علی صاحب ایک سوال یہ ہے ایک بہت مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھ کر کے کہا کہ عورتیں جس طرح سے مسجد میں جا رہی ہیں اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جس طرح سے عورتیں ہمارے زمانے میں مسجد میں جا رہی ہیں اگر اگایج اللہ عنہ کی بھی زندہ ہوتے اور غالباً میرے خیال سے وہ زیب و زینت کچھ کرنے لگی تھی تو کہا کہ اس حالت کو اگر اللہ عنہ کی بھی دیکھتے تو روک دیتے تو یہ حدیث بار بار پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب حضرت عائشہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دوک دیتے تو ہمارے زمانے میں تو زیب و زینت کے فتنے اور زیادہ ہو گئے ہیں میک اپ کے فتنے اور زیادہ ہو گئے ہیں تو ہمارے زمانے میں لازمان عورتوں کو روک دینا چاہیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا کیا جواب دیا جائے گا پھر دیکھیں اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے کبھی کچھ لوگ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے نبی سبھن کا فرمان ہے اس لئے سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جانے چاہیے کہ احادیث کے زخیرے میں کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں ان کو منع کیا گیا ہو کہ مزید نہیں آنا دوسری بات فقی یہ بہت اہم بات ہو گئی کہ یہ حضرت عائشہ کا اپنا ایک رائے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت عائشہ کی رائے کا بہت اہترہ لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معافق نہیں ہے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لینا ہے ناکی عائشہ کی رائے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی فقی تاریخ دیکھیں تو کوئی ایسا فقی پیدا نہیں ہوا ہے جس نے یہ فتوہ دیا ہو کہ اصلا جانا حرام اور ناجائز ہے بہت زیادہ اگر کسی نے کہا ہے تو مقروہ کہا ہے حرام ہو مزید جانا منا ہے بلکل ایسا کسی نہیں کیونکہ اصلا حلال ہے یہ سارے فقہ امت تسلیم کرتے ہیں انہوں نے مقروہ کہا ہے صرف افتتان فتنے کی وجہ سے اور اس میں بھی سب کا اتفاق نہیں ہے امام ابن حبیرہ رحم اللہ حمد علی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں اور غالباً پانچوی صدیجری کے اس پاس کے ان کے بڑی مشہور کتاب ہے اجتماع الاعیمت الاربہ وہ اختلاف ہوں ان کا علم کا کیا معاملہ تھا آپ دیکھیں کہ چاروں خق و جامع تھا ان کا علم چاروں اعیمہ کے بہت بڑے اعیمہ پر نظر کریں گے تو انہوں نے وہ سارے اقوال جمع کی ہیں جہاں سارے چاروں اعیمہ یا چاروں مذہب متفق ہیں پھر کہیں کہیں اپنا تفسرہ ڈالا ہے تو یہاں یہ نکل کیا کہ چاروں مذہب میں یہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مقروہ ہے اور جوان عورتوں کے لئے بھی ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے مقروہ کہا ہے وہ بھی جوان عورتوں کے لئے بڑھے بچوں کے لئے تو انہوں نے جہاں یہ بات نکل کی کہ چاروں مذہب میں یہ بات مشترک ہے ایک کا معمول لیکن یہاں ان کی رگ فقاحت جو ہے پڑھتی ہے اور اتباع کا جذبہ جوش میں آتا ہے اتباع رسول کا اور وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں اس لئے فوراں آگے میں حوالہ بھی دے دوں تاکہ کوئی چک کر لیں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو بہتر جا کے دیکھیں ان کی اس کتاب میں نیچے تعلق چڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے تو کہا ہے لیکن اگر ہم احادیث دیکھتے ہیں تو احادیث میں کہیں بھی ممانیت نہیں ہے اور پھر آگے کہتے ہیں تعامل صدر اول کا جو تعامل ہے اس میں بھی خواتین جاتی تھی عمل جو تھا لگنے بیسا اسلام کے زمانے میں بھی خواتین جاتی اس لئے کہتے ہیں کہ مکرونی بل مسنون یہ مکرونی بلکی مسنون ہے سنت کا در ایک ہے بہت بڑی بات ہے اور آگے کہتے ہیں ان کے الفاظ ہے کہ جس نے من کریہا جس نے اس کو مکرون کہا ہے لیخوفیل افتتان کہ فتنے کے دیر سے وہ مردود نہ لئی یہ قول ان پر مردود ہے تو بہت سخت لہجے میں رد کیا ہے اس بات کی قرآت والی بات کی تو ایسا نہیں کہ پورے فقہ امت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی وہ بھی مکروح کی بات کہی ہے بھی حرام کا فتوہ بھی نہیں دیا اب اس پاسے مندر میں ہم اممہ عشاء رضیوں کے اس اثر کو دیکھتے ہیں جو آپ نے پیش کیا یہ بات تو واضح ہونا چاہیے کہ وہ مرفوع حدیث نہیں اممہ عشاء رضیوں کی ایک رائے اور وہ رائے بھی یہ نہیں ہے کہ مزید سے روک دیا جائے ان کی رائے یہ بھی نہیں ہے کہ خواتین مزید میں نہ جائیں بلکہ ان کا ہے کہ آج جس انداز میں یہ لوگ بن سبر رہی یا جا رہی ہیں اگر یہ دیکھ لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو منع کر دیا جاتا تو ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ یہ طریقہ چھوڑتے ہیں ان کی تنقید بناو سنگار کر کے جانے پر ہیں نا کی مطلق جانے پر ہمارے یہاں تو لوگ مطلق ہی روک دے رہے ہیں اس لئے خود امہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات سے نہیں روکا ہمیں تو اس میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ حضرت عائشہ جو روک رہی ہیں وہ مسجد جانے سے نہیں روک رہی ہیں بلکہ بناو سنگار کر کے مسجد جانے سے روک رہی ہیں حضرت عائشہ کا جملہ یہ فنی زبان میں قضی شرطیہ محتملہ ہے جی جی یعنی ایسا جملہ ہے تو مشروط ہے نبی کے ہونے کے ساتھ محتمل ہے کہ آپ رسول کے افات ہو گئی رسالت تو باقی رسول کے افات ہو گئی اب آپ چونکہ آپ نے روکا نہیں اس لئے عائشہ خود روکنے نہیں ہے اس جملے سے عائشہ کی طرف سے ممارک نہیں معلوم ہو رہی ہے یہ قضی شرطیہ بہت ملا ہے یعنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو روک دیتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں تو نہ اللہ کے رسول ہیں نہ اللہ کے رسول نے روکا تو یعنی حکم اپنی اصل حالت پر واقع ہے بلکہ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی مسجد میں تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے اگر جاتی نہیں تو مسجد والی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہاں کہ لاکھ فتنہ ہو جائے تو بھی آپ روک نہیں سکتے کیونکہ اب نبی موجود نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتے تو یہ روک جاتا ہے ملہب نبی نہیں ہے یعنی نبی کے علاوہ کسی کو حق نہیں حضرت عائشہ بھی یہ سمجھ نہیں کی مجھے حق نہیں ہے اللہ کے نبی ہوتے تو شاید رکھ دیتے نہیں کی مجھے رکھنے کا حق نہیں ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ کے بیان میں خود اس بات کا حق ہے کہ نبی ہوتے رکھتے مجھے اتھارٹی نہیں امت میں اب کسی کو نہیں ہے جب اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جو نہ صرف صحابیہ ہیں بلکہ اللہ کی بیوی ہیں ازواج مطارات میں اور خواتین کے گیروز ہیں جی خواتین کے سارے مسائل جانتی ہیں وہ اعلان کر رہی ہیں جو فقیہ ہیں سب کچھ ہے ہتوہ دیتی تھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سب فتنوں کے باوجود بھی ہم نہیں روک سکتے ہاں تو اب قیامت تک کون پیدا ہو جائے گا جو کہہ دیکھ کہ ہم روک دیں گے ہم روک دیں گے تو وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فتنوں کو دیکھ کے نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے اور اہدے رسالت میں ایک فتنہ ہوا بھی مطلب ایک بات ہوئی بھی ترمیزی کی روایتیں کہ ایک صحابیہ نماز بڑھنے آ رہی تھی جب لوٹی ہی ہاں دہرہ تھا تو ایک شخص نے ان کو پکڑ لیا ان کے ساتھ زینہ کاری کیا نہیں فتنہ جو کہتے ہیں فتنہ ہو جائے گا کیا فتنہ ہو جائے گا اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا ایسی بدکاری کی ریپ نہیں نہیں تھا بھلکہ وہ ریپ کہہ سکتے ہیں اس کو اللہ کے نبی نے بعد میں اس کے رجم کا حکم دے دیا واقعہ لمبا ہے کہ وہ دوسرے کو پکڑ لیا تھے تو بعد میں اصل شخص آیا اس نے اعتراب کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہوا فیر بھی اللہ کے نبی نہیں رو یہ نہیں کہا کہ ریپ ہو جا رہا ہے اب بس دی دو میں آنا بند کر دو نہیں اس کے باوجود بھی نہیں کہا اب وہ ایسا دوبارہ ایسا کوئی فتنہ سننے میں بھی نہیں آتا ہے جیسا کہ شیخ نے بھی اشارہ کیا ایسا کوئی بات نہیں دیکھنے بات ہی انتظامات ہوتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں روک نہیں سکتے ہم انتظامات کر سکتے ہیں اس کے لئے لیکن شریعت سازی نہیں کر سکتے ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں یہاں ایک چیز یہ ہے عورتوں کا یما یا مسجد میں جانا رخصت ہے جواز ہے لیکن ادگاہ میں جانا واجب ہے ہمارے ہاں تو ادگاہ میں نہیں جانا ہے جو شریعت میں جواز جواز رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے ہم رخصت جواز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ افضل ہی ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں جن کے مزاد دیکھئے لیکن چونکہ حق ہے عورتوں کا جمعہ میں جانے کے لئے یا عام نمازوں میں جانے کے لئے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے عورتیں جا سکتے ہیں جیسا کہ میں ذکر کیا بنگلور مدرس میں باقادہ عورتیں جاتے ہیں انتظام ہوتا ہے ایک چیز اور ہے کبھی کبھی اس طرح کے اسلوب میں جو وعید ہوتی ہے ترہیب مقصود ہوتا ہے مقصود اس چیز سے روکنا نہیں ہوتا ہے اس سے احادیث میں بہت مثالی ملتی ہے جیسے بخاری کے روایت ہے کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے لئے بھوکا پیاسا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پکڑ کے بولیں تم روزہ ہی مت رکھو یہ بہت اہم بات ہے اور ایسے ہی بات مرتبہ منا کرنے میں ہم کوئی مبالغہ والی ایک تابع استعمال کر لیں وہ چیز مقصود نہیں ہوتی ہے ایسے سنائے میں ماجہ کی روایت ہے ابو حریر عزم سے مرویر بعض نے موقفاً صحیح کہا ہے بعض نے مرفوعاً کہ جو استطاعت رکھے اور پھر بھی قربائی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ دیں اب یہ مقصود یہ نہیں ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ دیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی یا نبی یہ کہہ دیں کہ اگر تم قربائی نہیں کروگے تو تم نماز پرنے نہیں آوگے ایک ترہیب کا ایک اسلوب ہے بلکہ فقہ تو باقیدہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی غلطی کی تازیر کے طور پر آپ دوسری عبادت سے اس کو نہیں روک سکتے ہیں کوئی مسجد میں جانا ایک عبادت ہے تو آپ اس کو فتنے کی خوف سے اس کو یہ کی تم مسجد نہیں میں نہیں جا سکتے ہو نہیں روک سکتے ہیں تو نصوص میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ ترہیب کا ایک اسلوب ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے کہ اس سے روک دیا جائے جی جی غلطی کی سزا پر دوسری بات ہی نہیں ہے اچھا شیخ عبدالشکور صاحب ایک بات یہ بھی تو ذہن میں آتی ہے حضرت عائشہ کا احترام بہت زیادہ ہے ہمارے دلوں میں پر یہ کہ حضرت عائشہ کریئے اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور یہ حالات دیکھتے تو روک دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکام بیان کرتے تھے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول اپنی طرف سے تو نہیں کرتے تھے اللہ تعالی عالم الغعب ہے اللہ کی طرف سے حکام نازل ہوتے تھے اور اللہ تعالی تو بہتر جانتا تھا نا قیامت تک کی حالات جانتا تھا حضرت عائشہ کے دور میں کیا حالات تھے اللہ تعالی جانتا تھا اللہ تعالی نے نہیں روکا اس کا مطلب اللہ تعالی جانتا تھا یہ حالات ہوں گے پھر بھی عورتوں کے مسجد میں جانا چاہتے ہیں شخص پر جو ہے گفتگو جو حضرات کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اصل میں جو ہے بہت ساری باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ تشریح جو مشاہد کی بات میں آگئے کہ تشریح کا حق صرف اللہ تعالیٰ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون بنا لیا ہے تو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ باریک بھی ہیں خبر رکھنے والا ہے تو کل فتنے کیا آئیں گے عورتیں کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کی کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اس لئے اب بعد میں کسی بھی آنے والے غیر نبی کو غیر مشتشارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی پابندی یا قدل لگائے جہاں تک پابندیوں کی بات ہے جہاں تک آداب کی بات ہے شریعت میں آداب رہا ہی ہے انشاءاللہ دو گفتو کریں گی شیخ ابولاس خراب حالات میں تو عورتوں کو جانا اور بھی مناسب کرنا ہے بلکل جی جی یہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں حالات خراب ہیں اب حالات کی خرابی کیسے درست ہوگی عورتوں کے اندر اخلاقی حص کیسے پیدا کی جائے گی کیا انہوں نے عورتوں کو دور کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ خراب حالات کا تقاضہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں درست سنیں بلکل بھئی یہی سوال ہی کرنے جا رہا تھا حضرت عائشہ نے تو اپنے زمانی کی مسلحت کے حساب سے کہا کہ انہوں نے مسلحت تو ہمارے زمانی کی مسلحت آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے میں مسجد میں جانے پر لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ ہے لیکن عورت کو مسجد سے رکھ دے رہے ہیں آپ کالج جا رہی ہے وہ یونیورسٹی جا رہی ہے وہ بازار جا رہی ہے وہ مال میں جا رہی ہے وہ فلمیں دیکھنے جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ رکھتے ہیں جو علماء بھی رکھتے ہیں وہ مسجد میں آنے پر جتنی سختی بردتے ہیں بازاروں میں جانے پر اتنی سختی نہیں بردتے ہیں بازاروں بھی کہتے ہیں بازاروں اور مزاروں دونوں پر نہ مزاروں پر جانے سے رکھتے ہیں نہ بازاروں میں جانے سے رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی عورت مسجد میں آتی ہے فوراں ایک آواز بلند ہونے لگتی ہے فتنہ ہونے جا رہے ہیں عورتوں کے دعوتی دورے ہوتے ساؤت افریقہ کے لیے ساؤت افریقہ دوسرے ممالک جا سکتی ہیں دعوت کے لیے تبلیغی جماعتوں میں جا سکتی ہیں لیکن اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہاں فتنہ ہے یہ بعض مرتبہ یہ اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے ایک مقدر جو ہیں ہمارے کرولا میں آئے انہوں نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ عورتیں مسجد میں جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوتا ہے ذرا ہماری مساجد میں بھیج کر کے دیکھو پھر بتاتے ہیں فتنہ ہوتا ہے اس زبان میں بات کی جاتی ہے روکنے کے ہوتا ہے ایک عورتیں حردگی جاتی ہیں لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھی ہماری مسجدوں میں عورتیں آ کر کے دیکھ لیں تو وہ حملہ ہو جائیں گی حالکہ ذہنی بات ہے کہ یہ کہنا خود ان کی ذہنی خواست کی دلیل ہوا ہے مسجدوں میں سب کام کرتے رہتے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سے بچائے بہران جائیں تو یعنی مسلکی منافرت میں لوگ اس حد تک کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرتے بھی نہیں شرماتے اور یہ تقریباً شیخ یہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں کہ آپ نے سنا ہو یہ تقریبی جو میں کلہ کی بات کہہ رہا ہوں اور ایسی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں مسجدوں کے حوالے سے اور یہ بہت اہم بات آگئی یہ بھئی مسلحت اور مفاسد بھی اگر دیکھے جائیں تو اس زمانے میں مسلحت زیادہ اسی میں ہیں فتنوں سے بچانے کے لیے عورتوں کو مسجد میں لانا چاہیے مسجد جو ہیں وہ فتنوں سے بچانے کی جگہ ہے بجائے اس کے کہ وہ فتنوں کی جگہ اس کو بنا دیا جائے کہ مسجدوں سے تو یعنی مسلمان اگر فتنوں کو محسوس کرتا ہے تو فتنوں سے پناہ اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ملے گی اللہ دلہ کی گھر میں ملے گی شیخ افائداللہ صاحب آپ کچھ دیکھیں ہی سب دو باتیں اگر عورت یہاں نہیں فتنے سے محفوظ رہے گی جو سب سے عظیم ترین جگہ ہے جب اللہ کے گھر میں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے تو کہاں محفوظ رہی گی اس لئے اللہ کے نبی نے کئی چیزیں ایسی دیکھیں جو غیر مناسب ہیں عورتوں کے لئے خطرہ ہو سکتی ہیں تو ان خطرات کو بند کیا انتظامات کیے لیکن مسجد میں داخلہ نہیں بند کیا جیسے لباس کا مسئلہ تھا خواتین کیلئے تو کہاں چدر نہیں ہے تو کسی سے مانگ لے جیسا کچھ کر لے لیکن یہ نہیں کہا کہ آئی محمد آئین ہے ایسے ہی جب وہاں آج کر تو مسجد بڑی بڑی ہوتی ہے آلگ الگ فلور پہ انتظام ہوتا ہے پہلے تو ایک ہی ساتھ بڑتے تھے وہاں پہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس بھی لباس نہیں ہوتا تھے بیچ میں کوئی پہلے مرد ادا اٹھ جائیں گے پھر خواتین اٹھ جائیں گے عورتیں زرہ تاخیر سے اٹھیں ہاں تاخیر سے اٹھیں آنے جانے کا مسئلہ تھا تو یہ ارشاد فرمایاں رہنمائی کی کہ عورتیں کنارے سے چلیں بیچ میں نہ چلیں تو یہ سارے اتنی دشواریاں تھی ہو زمانے میں پھر بھی اس نظام کو باقی رکھا عورتوں کی اجازت کو باقی رکھا اور آج تو راستے الگ ہیں انتظام ہیں کپڑے سب کے پاس ہیں ایک اسے پہ نظر نہیں پڑھ سکتی ہے اور پھوری سیکورٹی ہے ان کے لئے سب کچھ ہے پھر کیوں روک دیا جائے گا اور پھر بھی کہیں فتنے کا اندیشہ ہے بھی تو اس کی اصلاح کی جائے نہ یہ کی حکمی بنا کر دیا اب اس زمانے میں اس زیادہ فتنوں کا اندیشہ تھا اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا نہیں ہے اگر معاظنہ کریں تو بات وہی آتی ہے کہ اگر ہماری عورتیں سب عورتیں بازار جا سکتی ہیں شادی بیا کے تقریبات میں جا سکتی انتظامات کے ساتھ ہر جگہ کہیں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں ہسپٹل جاتی ہیں بچوں کے اجمیشنین کے لئے تمام مسائلے کی عورتیں ہی جاتی ہیں سب جگہ عورتیں جاتی ہیں انتظامات کے ساتھ اگر آپ بھیج سکتے ہیں آپ کو اتمنان ہے تو مسجد جانے میں بھی انتظامات کے ساتھ مسجد میں بھی آ سکتی ہیں بلکہ وہ جو حدیث چیز اور اگر یہی بھی چھٹھ سال بھی کرتے ہیں تو کیا نوزوان کو پروک دے گا مسجد میں آنے سے کیا خیال ہے بھائی ٹھیک ہے مسجد میں آئے ان کی اصلاح ہوگی ترخیب ترخیب کی حدیثیں ان کو سنائے جائیں گے آیات سنائے جائیں گے ان کو مساء اللہ ان کی اصلاح ہوگی بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو دگری ہوئی لوگ ہیں دگری ہوئی عورتیں ان کی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں تاکہ ان کی اصلاح اور مزید اس حدیث پر غور کریں جو اگلہ ٹکڑا ہے کہ پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ زمین کے سب سے بہترین جگہیں مزید ہے سب سے بری جگہ بازار ہیں تو سب سے بری جگہ بھیج رہے ہیں آپ اور سب سے بہترین جگہ میں آپ آنے نہیں دے رہے ہیں جی جی آپ تو بازار میں مارکٹ میں عورتیں بازار کرتی ہیں سارے مسئلہ کی عورتیں کوئی شخص یہ اتراز کر کہ ٹھیک ہے وہ دنیاوی مسئلہ ہے یہ دینی مسئلہ ہے ہم دینی مسئلے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ دینی مثالیں بھی بھیجنے کی ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا تو کہ ساوت افریقہ تک جا رہے ہیں لندن تک جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے جگہ ایسی جہاں محلوں میں کسی گھر میں جمع ہو کے دعوت تبلیغ عورتوں کی ہو رہی ہے تو اگر کسی گھر میں جمع ہو سکتے ہیں کسی اجنبی کے گھر میں جمع ہوا جا سکتا ہے دعوت و تبلیغ کے مقصد سے عورتیں وہاں جمع ہوتی تو مسجد میں کیوں نہیں جمع ہو سکتی وہی کا مسجد میں بھی ہو سکتا ہے دوسرے کے گھر میں بلکہ معمون زیادہ نہیں ہے اور یہ اللہ کی گھر میں زیادہ معمون اور محفوظ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے بیچے ایک ذرا سا مسلکی حمیت اور مسلکی تاثب اور اپنے مسلک کے لیے جو ایک غیرت ہوتی ہے وہ زیادہ کارفرما ہوتی ہے لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ زور ٹوٹ رہا ہے اب ایک کئی علماء آپ نے کہا بھی مفتی تاریخ مسعود صاحب کا نام بہت مشہور ہے یوٹیوب کے بہت مشہور مفتی ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آتا ہے کہ مسجد میں عورتوں کو جانے دینا چاہیے فقہ انفی میں کئی ایک علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے اللہ کی نبیس حسلم نے اگر اجازت دی ہے تو آداب بھی بیان کی ہیں آداب پہ ایک پورا موضوع ہے کہ آداب کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت کم ہے پس ایک آخری بات اس نوٹ پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ اب ذرا سا برف پگھ لیے پہلے زمانے کی طرح جو حالات ہیں اب وہ اتنی سختیاں نہیں رہ گئی ہیں بلکہ اب شیخ محترم یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ اہل ادیس مساجد جو خاص طور پر کیونکہ اہل ادیس مساجد میں اجازت دی جاتی ہے تو اہل ادیس مساجد میں جہاں پر اجازت ہوتی ہے عورتوں کی آنے کی وہاں چالیس سے پچاس پرسنٹ عورتیں انفی مساجد سے تعلق رکھنے والی ہیں بہت بڑی تعداد میں دوسری مساجد سے تعلق رکھنے والی عورتیں کیونکہ عورتوں کو بھی اپنی حقوق کا احساس ہو گیا ہے پہلے زمانے میں عورتوں کو حقوق کا اتنا احساس نہیں تھا اب عورتوں کو کیونکہ اپنی حقوق کا احساس ہو گیا ہے تو بہت بڑی تعداد میں جہاں انتظامات ہوتے ہیں دوسرے مسئلک کی عورتیں پہنچتے ہیں حقوق کہیں کہ حقوق کا احساس اس کے ساتھ ساتھ ایک فطری طبعی دینی معلومات کی پیاس وہ ہے مسجد میں وہ چیز پوری ہوتی تھی ہم نے اسے روک دیا تھا یا کچھ لوگوں نے اسے روک دیا تھا تو اب اس کو جو ہے باندھ ٹوٹے گا تو لوگ آئیں گے نہیں یہ سانی حقوق کی خلافردی بھی تو ہے نا خلافردی بھی ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ عام نمازوں سے روکا جاتا ہے اس کو عید کی نماز سے روک دیا جا رہا ہے یعنی عید تو ایک قوم کی عید ہے اور ہم نے قوم سے خارج کر دیا اس کو پورا گویا کہ اس کی کوئی عید ہی نہیں رہ گئی ہے بہتحال محترم ناظرین یہ بہت اہم موضوع ہے سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں عام نمازوں کے بارے میں یہ بات آئی کہ گھر میں ان کا پڑھنا افضل ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا اور ہمارے زمانے میں یہ فتنے ہیں عورتوں میں جو مفاسد پائے جاتے ہیں اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ زمانے میں عورتوں کو مسجد سے جوڑا جائے خاص طور پر عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں عورتیں مالز میں جا رہی ہیں کالج جا رہی ہیں یونیسٹیز جا رہی ہیں ہر جگہ جا سکتی ہیں تو مسجد میں آنے پر جو فتنے کی بات کہی جاتی ہے وہ بہت کمزور بات ہے غیر معقول بات ہے البتہ عورتوں کے مسجد میں جانے کی کچھ آداب ہیں کچھ شرطیں ہیں ان آداب اور ان شرطوں کا لحاظ کر کے عورتیں مسجد میں جائیں گی انشاءاللہ مگلے اپیسوڈ میں ان آداب اور شرطوں پر بھی گفتو کریں گے اور خاص طور پر اس موضوع پر بھی گفتو کریں گے کہ عورتوں کو مسادیت سے روک دینے کے نقصانات کیا کیا ہمارے معاشرے کے اندر ہوئیں ایک تیسرا موضوع بھی ہے جو زیر بحث آئے گا کہ اگر عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہونا چاہیے ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے کون کون سے پروگرامز ان کے لئے رکھے جا سکتے ہیں مسجد کے اندر ان بہت سارے پہلو پر انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے کیونکہ اس اپیسوڈ کا ہمارے لئے وہ ختم ہو گیا ہے موضوع بہت اہم ہے آپ خود بھی استفادہ کر رہے ہیں اپنے دوسرے احباب تک بھی ہماری ویڈیوز پہنچائیں ہمارے چینل تک کے لے کر کے آئیں ان کو کہیں کہ یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ دین کی دعوت فیلے اہلِ علم جو گفتو کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے دین کی دعوت فیلے تاکہ لوگوں کو اہلِ علم اور اہلِ جہل کا فرق سمجھ میں ہیں ان موضوعات پر گفتو کرنے والے عام طور پر اہلِ علم نہیں ہوتے اس لئے اس گہرائی میں جاگر کے گفتو نہیں ہوتی ہے ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا یہ مشن ہے کہ دین کا علم دین کے علماء سے حاصل کیا جائے اس طرح کی جو گہرائی والی گفتو ہوتی ہے وہ اہلِ علم ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے دعوت و تدریس میں حدیث و قرآن کی تعلیم و تدریس میں ایک زندگی کا وقفہ گزارا ہے اور اس علم کی گہرائی کو انشاءاللہ و تعالی آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے تو ضروری ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو اس نعمت میں اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں علم کی نعمت ایسی نہیں ہے جو باٹنے سے گھٹی ہے بلکہ علم کی نعمت باٹنے سے بڑھتی ہے لہٰذا دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی آپ کوشش کریں انہی باتوں پر میں آج کی اس اپیسوڈ کا اختیطام کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں